آگا برزے ام سی این اردو نیز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خازی مویددین خبروں کی سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر شہر میں کورونا کے بڑھتے کیسے سے عوامی نمہند تشویش میں مقتلع سیاسی اختلافات بھلا کر پارٹیوں کے عدداران آئے ایک پلیٹ فارم پر انتظامیاں کے خلاف کھولا مورچا زلے میں پائے گئے پھر کورونا کے ایک سے اڑتالیس نئے مریض جملہ متاثرین تین ہزار نو سو چوریسی محلوکین کی تعداد ہوئی دو سو چھے دو ہزار اکسو چھتیس افراد نے پائی سہت سولہ سو بیانلیس مریضوں کا علاج جاری ڈرائیور پاسیٹیو آنے کے بعد مسپل ایڈمیسریٹر بھی ہوئے ہوم کورنٹائن سداد گارڈن چڑیہ گھر کی بیمار شیرنی بھی ہوئی جہاں بہا زلوی انتظامیہ کی کار کردگی پر لگا سوال یا نشان پی پی کٹ پہن کر ملازمین نے دی اگنی کہیں کرینا کی موت کا سبب کورونا تو نہیں شہریان کا سوال اور تعلقہ بھکردن کے تلے والی گاؤں میں پیش آیا دل خراش حادثہ پاجر تالاب میں ڈوب جانے سے پانچ ماسوم لڑکیاں بنی لخمہ اجل گاؤں والوں کو صدمہ خبریں تفصیل سے اورنگابہ زلے میں کورونا کے بڑھتے خدم روکنے میں انتظامیہ کی ناکامی پر عوامی نمائندوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور اسب متحد ہو کر انتظامیہ کے خلاف مورچہ کھولنے کی تیاری کر رہے ہیں اسی زیمن میں آج اورنگابہ زلے کے امپی امتیاز جلیل راجہ سبا کے رکن ڈاکٹر بھاقوت کرار ایمیلے سنجے شیرساٹ رکنہ سمجی پردیب جیسوال سابق وزیر وہ ایمیلے اطول ساوے اور ایمیل سی امباداز دانوے نے صوبیداری گسٹ ہاؤز میں ایک میٹنگ کی اس کے بعد مشترکہ طور پر کانفرنس لی ان لوگوں نے میڈیا کو بتایا کہ اس وبا کی روک تھام کے لیے انتظامیہ کو کھلی چھوٹ دے دی گئی تھی آج تک ان کے کاموں میں کسی نے کوئی مداخلت نہیں کی جہاں ضرورت پڑی ان کی مدد کی گئی مگر اب ان لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ زیلا کلیکٹر مینسپل ایڈمسٹیٹر اور پولیس کمیشنر کے درمیان تال میل نہ ہونے کے سبب کہیں کچھ تو غلط ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے شہر میں حالات تشویشناک ہوتے جا رہے ہیں یہ سبھی کے لیے ایک بہت ہی چنتہ کا بشہ ہو گیا ہے کیونکہ اب مہاراشترا کے اندر دو تین شہر بچے ہیں جہاں پر ہر دو سو سے زیادہ کیسز آ رہے ہیں اس میں ہمارا شہر ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے اور کیا غلط ہو رہا ہے اس کے اوپر چرچہ کرنے کے لیے آگے کیا ہونا چاہیے اس کے لیے آج ہم سبھی راجنیتک پارٹیوں کے شہر کے جتنے بھی عامدار خاصدار ہے ہم یہاں پر آئے اکھٹا ہوئے اپنی اپنے رائے مشورہ رکھے اور اس کے بعد یہ تیپ آیا ہے کہ جتنے بھی عادی کاری ہیں ان لوگوں کے ساتھ کل ایک میٹنگ لی جائے گی جس میں ڈیویزنل کمیشنر کلیکٹر مونسپل کمیشنر پولیس کمیشنر گھاٹی اسپتال کی دین ان کے ساتھ میٹنگ لی جائے گی اور ان کے ساتھ چرچہ کر کے کچھ وشے جو ہم نے رکھے ہیں ان کے بارے میں ہے تو چرچہ کریں گے جو بھی فیصلہ آئے گا وہ آپ کو اس کی جانکاری دی جائے گی یہی نہیں آج اس شہر کے اندر جو مہاماری کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک دھبراہت کا ایک دہشت کا ماحول ہے اس کو دور کرنے کے لیے کہ لوگ پرتیمی دھی پورے آپ کے ساتھ ہے ہم سب نے مل کر یہ تیہ کیا ہے کہ ہم سبھی لوگ ایک ساتھ مل کر ویسے علاقوں کے اندر جائیں گے جہاں پر کیسز بہت زیادہ ہیں جیسا پنلک نگر ایریا ہو گیا ہے بجاج نگر ہو گیا ہے بائی جی پورا ہو گیا ہے اس طرح کے جو ایریا ہے وہاں پہ ہم سبھی لوگ جا کر وزیٹ کریں گے اور لوگوں کے اندر ایک وشواس جتائیں گے کہ ہم سب آپ کے ساتھ میں ہے اس مشکل بھیڑی کے اوپر ساتھی ساتھ کارنٹائن سینٹرز کے اوپر کیا نہیں ہو رہا ہے اس بارے میں بستر اتنے چلچہ کریں گے دیکھیں پرشاسن کے طرف سے ایسا نہیں ہے کہ سپورٹ نہیں کر رہا ہے ہم لوگوں نے پرشاسن کے کام کے اندر ذرا بھی دخل اندازی نہیں کی کل کے دن یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے اوپر اتنا پریشر ہے اور یہ لوپرتینی جھی بار بار ہمارے پاس آ رہے ہیں مل رہے ہیں ہم نے ان کو ایک کھلی چھوٹ دیئے تھے فری ہینڈ دیئے تھے کہ آپ اپنے لیویل کے اوپر اس شہر کو بس کرونا مقت کر دیجئے گا لیکن اتنے دنوں کے اندر جب ریزلٹس نہیں آرہا تو شکی چنتہ بڑی ہے لوگوں کی چنتہ بڑی ہے لوپرتینی دیوں کی چنتہ بڑی ہے سرکار کی چنتہ بڑی ہے پرشاسن کی چنتہ بڑی ہے تو ایسے صورت کے اندر کسی کے اوپر دوش دینا نہیں ہے لیکن اگر رائے مشورے سے اگر کچھ اچھی باتیں جیسے ہم نے دو گھنٹے بیٹھے ہیں تو بہت ساری نئی باتیں سامنے آئی ہیں اس کو پرشاسن کی سامنے رکھیں گے ادیش سب کا یہی ہے کہ اس شہر کو کرونا مقت کرنے کا دنیا وضی پرشاسن کی چنچہ جوالا کام کرتاستی پر لوگ پرچنے دلہ وشوہ ساتھ نر گیتا ہی کام کرتا ہے منو راجکارن بانگرہ کیوں یا شہراتلی سروہ آمدار تالتہ رہی کتری یون آمدار تالتہ رہی کتری یا شہراتلی سروہ آمی روز چان س پورتلا سروہ جاisfریان ب festivals آمدار تالتہ رہی کتری دیا مدے چے ہات سپورٹ رہلے لے سبحoton اللہ بلدگ نگر ملے�� نگر سدرشن نگر باجی پورا gepھولяли آمدار 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 کتری یا شہراتلی آمدار 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 پور آمدار موسیقی 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 لہٰذا اس شہر کو کورونا فری کرنے کے لیے وہ سب متحدہ طور پر متاثرہ علاقوں کو وزیٹ دیں گے شہریان کے دلوں پر چھائے کورونا کے خوف کو کم کریں گے مطالقہ افسران کی ایک مشترکہ میٹنگ 25 جون کو بلائی جائے گی اور اس وبا کی روکتہ میں کہاں کمی رہ گئی ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا اسی طرح 25 جون کو شہر کے گارجین منسٹر سے بھی اس مسئلے پر بات کی جائے گی اور سبھی سیاسی جماعتوں کے اہدداران اپنے نظریاتی اختلافات کو بالا اعتاق رکھ کر ریاستی وزیر اعلیٰ کو بھی مشترکہ طور پر ایک میمورانڈم دے کر انہیں شہر کے حالات سے واقف کروائیں گے آج کھر زلے کے 148 افراد کورونا کے لیے پوزیٹیو پائے گئے جبکہ 1642 مریضوں کا مختلف دواخانوں میں علاج جاری ہے یہ اطلاع زلہ انتظامیہ سے موصل ہوئی ہے لاکھ جتن کے بوجود اورنگبہ زلے میں کورونا کنٹرول کے باہر ہوتا دکھائی دے رہا ہے گزشتہ روز اس مرض نے اورنگبہ زلے کے 180 افراد کو اپنے شکنجے میں کس لیا اور پھر آج 148 افراد کے اس مرض میں مختلف ہونے کی خبر زلہ انتظامیہ سے موصل ہوئی ہے یہ اور بات ہے کہ ان میں سے 104 مریض مصفل حدود کے رہائش پذیر ہیں اور 44 افراد کا تعلق دے ہی مخامات سے ہے آج 148 مریضوں کی ریپورٹ کورونا کے لیے پوزیٹیو پائی جانے کے بعد جملہ متاثرین کی تعداد 394 ہو چکی ہے اور خوش آئند بات یہ ہے کہ اس مرض سے شفایاب ہونے والوں کی تعداد 2136 تک پہنچ گئی ہے علاج کے بعد اس مرض کو مات دینے والوں کی تعداد بھی اتمنان بخش ہے مگر تشویشناک پہلو یہ بھی ہے کہ اس مرض کے سبب اب تک 206 افراد لخمے اجل بن چکے ہیں اور فی الحال 1642 مریضوں کا مختلف دواخانوں میں علاج جاری ہے آج اس مرض کے لیے پوزیٹیو آنے والوں میں خطبپورا کا ایک ناکسے نگر بنجارہ کالونی کا ایک سرافہ روڈ کے دو وی آئی پی روڈ جبلی پارک کا ایک پڑے گاؤں کا ایک سنبھاجی کالونی N6 کا ایک ودیہ ریسیڈنسی کا ایک جونہ بازار نارائن نگر کا ایک پنلک نگر کے دو پدمپورا کا ایک ایٹ کھیڑا کا ایک وشنو نگر کا ایک سادات نگر کا ایک الکا نگری کا ایک سنت تکوبا نگر N2 سڑکو کا ایک نیو حنوما نگر کا ایک لکشمی نگر گار کھیڑا کا ایک جیبھیم نگر ٹاؤن ہال کا ایک ہرش نگر کے سات سنجے نگر بائجیپورا کے چار راج نگر کا ایک ہرسول جیل کے چار سدیشور نگر جادھا وادی کے دو وسنت نگر جادھا وادی کے تین ناگیشور وادی کا ایک ایکتہ نگر چیتنا نگر کا ایک جادھا وادی کا ایک کرانتی نگر کا ایک محصوبہ نگر کا ایک پولیس کالونی کا ایک سڑکو N9 کا ایک N11 کا ایک N13 کا ایک راج ہائٹس کا ایک ونائک نگر دیولائی کے دو وشال نگر کا ایک گرم پانی کے تین بڈی لین کے تین گار کھیڑا کے تین ہری چرن نگر گار کھیڑا کا ایک شیواجی نگر کا ایک روزباق کے دو ڈلی گیٹ کے چھے بیگمپورا کا ایک نہرو نگر کے ایک جامہ وزید علاقے کے دس مہیور پارک کا ایک سائی نگر بجاج نگر کا ایک بجاج نگر والوز کا ایک ہیورا کے دو پڑسی کا ایک مانکی کے چار کنڑ کا ایک پانڈری پپل گاؤں کا ایک درگا روڈ دارو سلام پیٹھن کے چھے پڑے گاؤں گنگاپور کا ایک والوز گنگاپور کے پانچ گنگاپور کے دو گوداواری کالونی گنگاپور کا ایک لکشمی کالونی گنگاپور کا ایک جیسنگ نگر گنگاپور کے دو حافظ نگر سلوڑ کے دو بلال نگر سلوڑ کے پانچ اندرہ نگر ویجاپور کا ایک پولیس کالونی ویجاپور کا ایک سمرت نگر کا ایک راج ہائٹس کے دو شیوک رپا کالونی کا ایک چکل تھانہ کے تین سمرت نگر کے چار آنن نگر کے دو گار کھڑا کے دو رحمانیہ کالونی کا ایک پھولے نگر پندھرپور کا ایک دگویجے ہاؤزنگ سوسائیٹی ایک مریض شامل ہیں جن میں چھہسی مرد اور بانسٹھ خواتین کا شمار ہے اطلاع ہے کہ مسپل ایڈنسٹریٹر آستی کمار پانڈے کا ایک گھرے لو ملازم کورونا کے لیے پوزیٹیو آیا ہے جس کے بعد انہوں نے خود کو ہوم کورنٹائن کر لیا ناظرین ان دنوں شہر میں کورونا خیر برپا کیے ہوئے ہیں اور آئے دن اس مرض میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے اور روزانہ سو سے زیادہ شہریان کورونا کے لیے پوزیٹیو پائے جانے کا سلسلہ جاری ہے اسی درمیان ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ مسپل ایڈنسٹریٹر آستی کمار پانڈے کا ڈرائیور بھی اس مرض میں مبتلا ہو گیا ہے جس کے بعد احتیاطی طور پر مسپل کمیشنر نے خود کو ہوم کورنٹائن کر لیا ہے اور وہ گھر سے ہی اپنی ڈیوٹیز انجام دینے لگے ہیں گھاٹی دوا خانے میں کورونا سے متاثرہ ایک سو اسی مریضوں کا علاج جاری ہے جن میں سے ایک سو چودہ کی حالت تشویشناک ہے یہ اطلاع متعلقہ انتظامیہ سے موصل ہوئی ہے گھاٹی اسپتال انتظامیہ سے موصلہ اطلاع کے مطابق اس دوا خانے میں کورونا سے متاثرہ ایک سو اسی مریضوں کا علاج جاری ہے جن میں سے چھسٹھ مریض اسٹیبل ہیں جبکہ ایک سو چودہ مریضوں کی حالات اب بھی تشویشناک بنی ہوئی ہے اور انہیں راحت فراہم کرنے کے لیے ڈاکٹرز ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں انتظامیہ کے مطابق تیویس جون کی دوپہر ساڑھے تین بجے سے چوبیس جون کی صبح ساڑھے دس بجے تک علاج کے دوران دس مریض جان بہاک ہو گئے ہیں اور محلوکین میں نو مریض پچاس تا بیسی سال عمر کے تھے جبکہ باری کالونی کی ایک بیس سالہ خاتون بھی محلوکین میں شامل ہے تعلقہ بھوکردن کے تلے واری گاؤں میں موجود ایک تالاب میں ڈوب جانے کے سبب پانچ معصوم لڑکیاں جان بہاک ہو گئی یہ دلخراش حادثہ گزشتہ دوپہر کو پیش آیا پولیس ذرائع کے مطابق تعلقہ بھوکردن کے تلے گاؤں واری نامی مقام پر گاؤں کی سات لڑکیاں تیرنے کے لیے وہاں موجود پاجر تالاب پر گئی تھی مگر انہیں پانی کی گہرائی کا اندازہ نہ ہوا اور وہ اس میں ڈوبنے لگیں ان بچیوں کی چیخ و پکار سن کر اطراف کے لوگ وہاں دوڑ پڑے اور انہیں بچانے کی کوشش کی گئی مگر ان میں سے پانچ لڑکیوں کی موت ہو گئی جبکہ دو لڑکیوں کو بچانے میں گاؤں والے کامیاب ہو گئے محلوکین میں چھ سالہ آشوبی لطیف پتھان چھ سالہ نبیلہ بھی نواز پتھان سات سالہ الفیہ بھی غوث خان پتھان چھ سالہ سانیہ بھی اسلم پتھان اور پانچ سالہ شبوبی اسلم پتھان شامل ہیں معاملے کی اطلاع ملتے ہی حسن آباد پولیس ٹیشن کے انسپیکٹر سنتوش گھوڑ گے اپنے عملے کے ساتھ وہاں پہنچے اور پنچ نامہ کرنے کے بعد ان بچیوں کی حادثاتی موت کا معاملہ درش کر لیا گیا مزید تحقیقات پولیس کر رہی ہے لیکن اس حادے کے سبب تلے گاؤں میں غم کا ماحول ہے ایک تیز رفتار سٹی بس کی زدنے آ جانے کے سبب ایک رہگیر کی موت واقع ہو گئی یہ دلخراش حادثہ عدالت روڈ پر واقع ڈسٹرک بینک کے سامنے پیش آیا محلوک کا نام لکشمن بابو راو پاچے بتایا جا رہا ہے پولیس ذرائع کے مطابق پاچے عدالت روڈ پر واقع ایک بلڈر کے آفس میں کام کرتے تھے ہمیشہ ہی کی طرح وہ آج بھی اپنا ٹیفن باکس ہاتھ میں لے کر آفس سے باہر نکلے ہی تھے کہ ایک تیز رفتار سٹی بس نے انہیں پیچھے سے زوردار ٹک کر مار دی جس کے سبب وہ اچھل کر پندرہ تا بیس فٹ دور جا گیرے راہ گیروں کے کہنے پر شدید طور پر زخمی پاچے کو سٹی بس ڈرائیور نے بس میں بٹھا کر علاج کی غرس سے گھاٹی دوا خانہ پہنچایا جہاں دوران علاج ان کی موت ہو گئی یہ معاملہ ویدانت نگر پولیس ٹیشن میں درش کیا گیا ہے اور پولیس انسپیکٹر راجشور روڑگے کی رہنمائی میں ڈپٹی انسپیکٹر ڈکرے اس کیس کی تحقیقات کر رہے ہیں گزشتہ دو دنوں سے بیمار سداد گارن چڑیا گھر کی شیرنی کرینہ کی آج موت ہو گئی یہ اطلاع زو ڈائریکٹر ڈاکٹر بی ایس نائکوارے نے ایک پریس ریلیس کے ذریعے دی واضح رہے کہ سداد گارن چڑیا گھر کی چھ سالہ کرینہ نامی شیرنی نے دو روز خبل اچانک کھانا پینا چھوڑ دیا تھا جس کے بعد زو انتظامیہ حرکت میں آ گیا اور ویٹرنری ہسپیٹل کھڑکیشور کے اسسسٹنٹ کمیشنر ڈاکٹر ویڈی جوشی الڈی او ڈاکٹر بی آر دے گھوڑے اور الڈی او ڈاکٹر بی بی گائکوار کی رہنمائی میں کرینہ کا علاج شروع کیا گیا اسے سلائن دی گئی اور اس کے خون اور پیشاب کے نمونے لیبارٹری جانچ کے لیے بھیجوائے گئے اسی طرح کرینہ کے سوہب کا نمونہ کورونا کی جانچ کے لیے گھاٹی دوا خانے کی ویڈی آر لیب بھیجوائے گیا خون اور پیشاب کی لیبارٹری ریپورٹ کے مطابق کرینہ کے گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور اس ریپورٹ کے مطابق ہی اس کا علاج شروع کیا گیا اسی طرح ویٹرنری کالیج پربھنی کے اسوسییٹڈ پروفیسر ڈاکٹر جی آر گنگنے پروفیسر ڈاکٹر توہید اے شفی اور ڈاکٹر گجانن ڈھگے کو بھی بلایا گیا جو گزشتہ رات ساڑھے گیارہ بجے چڑیا گھر پہنچے پریس ریلیز کے مطابق رات ایک تا دیل بجے کے درمیان کرینہ نے تھوڑا سا پانی بھی پیا مگر صبح پانچ بجے اس کی حالت مزید بگڑ گئی اور پانچ بچ کر بیس منٹ پر اس کی موت ہو گئی جس کی تلہ فورسٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی دی گئی اور ویٹرنری آفیسرز وہ فورسٹ آفیسرز کی موجودگی میں اس کا پوسٹ موٹم کیا گیا زو ایتھارٹیز کی ہدایت کے مطابق کرینہ کو نظر آتش کیا گیا کرینہ کو اگلی دینے والے ملازمین نے پی پی کٹ پہن رکھے تھے جس سے اس بات کو تخویت مل رہی ہے کہ کہیں کرینہ کی موت کورونا سے تو نہیں ہوئی ہے اور اگر ایسا ہے تو پھر چڑیا گھر کے دیگر جانوروں کے علاوہ یہاں کے افسران و ملازمین کو اس مرض سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا خدم اٹھائے گئے ہیں اور یہ مرض کرینہ تک کیسے پہنچا ناظرین اچانک سے کرینہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور دو دنوں کے اندر ہی اس کی موت ہو گئی جس سے صاف ظاہر ہے کہ صدار گارڈن چڑیا گھر میں موجود جنگلی جانوروں کی دیکھ ریک میں متعلقہ انتظامیہ لا پرواہی برت رہا ہے ان جانوروں کی دیکھ بھال کرنے والے ملازمین نہ تو فیس ماسک استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی ہینڈ لوز اور بغیر کسی احتیاط کے وہ جنگلی جانوروں کو چارہ ڈالتے ہیں جس سے متعلقہ انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیا نشان لگتا دکھائی دے رہا ہے اہم بات تو یہ ہے کہ جب کرینہ کی موت کی خبر عام ہوئی اور میڈیا کے نمائندے وہاں پہنچے تو انہیں چڑیا گھر میں داخلہ نہیں دیا گیا تو سوال یہ ہے کہ آخر کیا معاملہ تھا جو میڈیا سے چھپایا جا رہا ہے اور زو ڈائریکٹر کس راز پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرکیوں پر شہر میں کورونا کے بڑھتے کیسے سے عوامی نمائندے تشفیش میں مقتلا سیاسی اختلافات بھولا کر پارٹیوں کے حددران آئے ایک پلیٹ فارم پر انتظامیہ کے خلاف کھولا مورچا زلے میں پائے گئے پھر کورونا کے ایک سو اڈالیس نئے مریض جملہ متاثرین تین ہزار نو سو چورسی محلوکین کی تعداد ہوئی دو سو چھے دو ہزار اکسو چھتیس افراد نے پائی سہت سولہ سو بیانلیس مریضوں کا علاج جاری ڈرائیور پاسیٹیو آنے کے بعد مسپل ایڈمیسٹریٹر بھی ہوئے ہوم کورنٹائن سداد گارڈن چڑیہ گھر کی بیمار شیرنی بھی ہوئی جہاں بہا زلے انتظامیہ کی کار کردگی پر لگا سوال یا نشان پی پی کٹ پہن کر ملازمین نے دی اگنی کہیں کرینا کی موت کا سبب کورونا تو نہیں شہریان کا سوال اور تعلقہ بھکردن کے تلے والی گاؤں میں پیش آیا دل خراش حادثہ پاجر تالاب میں ڈوب جانے سے پانچ ماسون لڑکیاں بنی لخمہ اجل گاؤں والوں کو صدمہ اسے کے ساتھ ام سین اردو نیوز اب یہی ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خازی محیددین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ